کیا ایک باتیق تھی اور وہ بہت بائزت لوگ ہے تو میں ان کے گھر میں رہتا ہوں تو وہ جو سارتا تھی درزل جو تھی وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا اس نے ہمیشہ کہا کیوں دلہ پورتا پھر فورے جو دروازہ بند کرنا تو دیکھئے وہ چر جو چلی تھی میرے بچمن سے وہ میرے ساتھ ساتھ اہمے پاس کرنے کے بعد یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی چلیئے تو جب یہ بار بار بات سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند گا میں تو عادت ہی نہیں اس بات کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربہ پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاتھ جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ نہیں تو نہ ہو اور اگر اتفاق سے دیکھیں پتہ نہیں یہ 28 سپارے میں یا 29 میں اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا تو ماتے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ یہ کیا پیارا حکم ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تصریب نہیں کرتا ہم کہتے ہیں کیا اندر گصہ بیٹھا ہے ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ یہ آتا ہے ہماری انہا اس طرح کی تو یہ کہنا کہ کیوں دیلا پورتا پر فہور ہے دروازہ بند کرنے پلیس یہ عجیب سی بات لگتی ہے تو ایک روز میں نے زج ہو کر اس سے پوچھا اپنی لینڈ لیڈی سے کہ آپ اس بات پر اتنا کیے زور دیتے ہیں میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے برخباری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اور تیرہ وین تو جسے کہتے ہیں بہت تھنڈی ہوائی چلتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے بلکل شمشیر زنی کرتی ہوئی داخل ہوتی کمروں میں تو یہاں تک تو آپ کی یہ جو فرمائش ہے بجائے کہ دروازہ بجائے لیکن آپ اس میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں کبھی یہ کہ ذرا سا کھلا رہ گیا اور اس میں سے ذرا سی ہوا آگئی یا ذرا سی بوچھار آگئی تو ایسی کون سی بات ہے تو اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لے لو اور یہاں بیٹھ جاؤ وہ مشین سی رہی تھی میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا اور ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ تھنڈی ہوا نہ آئے یا دروازہ کھلا رہ جائے تو کوئی جانور اندر نہ آئے اس کا فلسفات تو اس سے بہت مختلف جو ہم بچمنی سے اپنے بچوں کے ذہن میں مرتسم کر دیتے ہیں پکہ لکھ دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنا دروازہ اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو آپ ماضی میں سے نکل آئیں اور آپ حال میں اس لگا پر داخل ہوگئے ہیں تو ماضی سے ہر قسم کا تعلقات دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو رہے ہو ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے ورنہ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھ کرو تو ہمارا فلسفہ ہی ہے سارے ہی مغرب کا کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ یا پنا سٹک کا دروازہ بلکہ تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے کا وہ در تو میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تاں کہ میں لوٹ کے یہاں نہیں آگیا اور جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں اپنے بابوں سے نہیں ملنے لگا تو بابا نے یہ تعریف بتائی مومن کی کہ مومن کی جفنش مومن وہ ہے جو ماضی کی جاد میں مبتلا رہا ہو اور مستقبل سے خوف زدہ رہا ہو جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہو رہا ہے وہ حال میں زندہ ہو آج کے دن میں زندہ ہو اس وقت مجھ پر یہ ٹائم یہ روشنی یہ سایہ اس طرح سے گزر رہا ہے اور میں اس کے درمیان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں مجھ کو نہ تو یاد ہے اپنے ماضی کی کہ وہ کیسا تھا نہ یہ خوف ہے مستقبل کا میں حال تو آپ نے ایک ترم سنی ہوگی اکثر کہ فلاں بزرگ بڑے صاحبِ حال تھے سنو گا کہ بڑے صاحبِ حال بزرگ تھے مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا وہ ماضی کی یاد میں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں تھے تو جب ان سے یہ بہنے سنا کہ کیوں دی لپورتہ پر فہورے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو اب تمہارا ماضی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا آپ ایک اور ایرہ میں ایک اور اہد میں ایک اور وقت میں ایک اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا اور اس زمانے کے ساتھ نوبرداز مائی گئے تو جب یہ بات انہیں کہی تو میرے تو چکا چوند ہو گئی جہاں میں تو اس کا مطلب میں کیا ہم سارے یہ نہیں لیتے تھے ہم تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پر لیا جاتا ہے لیکن یہ بچوں کو شروع سے سکھانا کہ جب تم آگے بڑھتے ہو جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیں یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف بیان کر کے بیٹھے جب وہ کہہ چکی یہ بات اور میں نے سنی تو پھر میں اس پر غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات اپنے ادگرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجادر ہونے لگے اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے آلبم بگل میں دبائے پھرتے ہیں اکثر ان کے بعد تصویریں ہوتی ہیں ماضی کہ باجان میرے ساتھ یہ ہو گیا جناب میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے اببا جی مجھے ماتے تھے ستیری ماتے تھے وہ نکلتے ہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں کہنے لگے میں ڈیوٹی کمیشن روم لانکانے کا یہ سکتا ہے لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے وہ ہر وقت یہی کہانی سنتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہمارے مشرق میں تقریبہ سارے مشرق میں ایسیہ میں اور فارغ سے یہ رواج بہت عام ہے اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے ہماری آپا سبھی ہیں وہ کہتے ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان اور میں نے جو مشکل سے وقت کاتا ہے یہ میرے بچے ہیں یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے ایک یہاں چارٹر کاؤنٹ ہے ایک بچے ان کو اور بیٹا سرجن ہے بہت مایکرو سرجن تو کہنے لگی لیکن ان کے خامد ماشاءاللہ ان کے اچھی تنخواہ تھی اچھی رچود نہیں لیتے رہے تو اچھے فرنج بینیفٹس بھی تھے کافی کامجاب زندگی وصف کی تو اب وہ ہمارے خالو ہم تو بہن کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں نے کہا جی رشوت میں نے کہا ہاں بس وہ ہی جاتا ہے وقت کے تقاضی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آج ہی رشوت تو آپ سرکاری فرنج بینیفٹس کی لیتے ہیں مثلا آپ کی اٹھانہ ہزار پیتر خواہ ہوئی تو ایک کار ایک دوسری کار پانچ نوکر گھر مفتقی یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہوتی اس کے علاوہ بھی کنگنی برخوردہ اس کے علاوہ بھی ضرور پڑتی ہے لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے مشکل میں گزارا ہمارا ماضی بہت دردناگ تھا وہ ماضی کا دروازہ بندی نہیں کرتے ہر وقت کھولا رکھتے ہیں نہ صرف کھولا رکھتے ہیں خاتمی حضرات وہ اپنے ماضی کو ساتھ ہٹائے پڑتے ہیں میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھ رہوں گے اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین الیبومیں ہوتی ہیں ان میں فوٹا لگے ہوتے ہیں ماضی کے اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوتی ہیں اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تحیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کی ہے تو اب اور کھولے گا تو یقیناً کھرتے جائیں گے اگر آپ پلٹ کے بیعک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانکے وہی پرانی گندی بندی پیشپا افتادہ گری پڑی دانوں کے بل گری ہوئی چیزوں کو ہی کٹا کرتے رہیں گے آگے نہیں چل سکیں گے تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شک دے دور بہائنڈ جو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا ورنہ ہمارے جو انگریز افتادہ تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا تھا تو آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے اور ہمارے بابیں جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان کے لیروں پہ آپ جا کر دیکھیں وہ ماضی کی بات نہیں کرنے لیتے وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آگئے ہیں یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے آپ بالکل روشن ہو جائیے چمک جائیے یو رحمتوں والے باگے برکتوں والے ہمارے جیسے نالائک بری حیط رکھنے والے آدمی ان کی خضریں حاضر ہوتے ہیں وہ نعرہ مار کے کہتے ہیں واہ واہ رونک ہو گئی ہمارے ملے یہ ہمارے دیرے کی کہ آپ جیسے آدمی آگئے اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بدا ہوا ہے آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سارا اسے ملنا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے اوپر مشکل وقت ہے لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوف زدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا کیوں کیا ہوگا ہم کوئی ایسے گھنے پڑے ہیں ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں